کہ امران خان ایک سیافتی لیڈر نہیں ایک سپورٹسمنٹ نہیں ایک سوشل ورکر نہیں بلکہ امران خان ایک نظریہ کا نام بانی چکا ہے پاکستان تحریک انصاف ٹاؤن پریٹ آباد کے سینئر فاؤنڈر میمبر ٹاؤن صدر ارسلان راجبوت جنرل سیکریٹری رئیس قریشی سینئر نائب صدر جنیف قریشی سمیت دیگر عدداران اور علاقہ موززین کی جانب سے ممبر سند اسمبلی ورڈپٹی پارلیمانی لیڈر ریحان راجبوت اور زلی صدر پاکستان تحریک انصاف حیدرباد مستنصر بللہ کے عزاز میں اشائیہ کا احتمام کیا گیا تقریب میں ڈسٹرٹ میمبر آمیر زیدی وسیم آوان راشد قریشی عرف باہو عمیر شیخ آمیر نیازی نعیم قریشی شویب شوکت راجبوت سمیت تنظیمی عدداران بلدیاتی نمائندگان کارپنان اور عوام الناس کی کسیر تعداد نے شرکت کی دونر انواؤں کا ٹاؤن پریٹ آباد کی عوام کے جانب سے پرتباق استقبال کیا گیا اور انہیں اجرک اور پھولوں کے ہار پہنائے گئے تقریب سے ریحان راجبوت اور مستنظر بلدہ نے خطاب بھی کیا اس موقع پر سینئے نائب صدر ٹاؤن پریٹ آباد پرنس فاروق آبید قریشی نائب صدر شہزاد ابباسی زاہد قریشی شہاب قریشی جوائن سیکریٹری سمت شیخ شریف قریشی ڈپٹی جنرل سیکریٹری فیصل قریشی انفرمیشن سیکریٹری احسن راجبوت سمیت دیگر بھی موجود تھے آج ہم یہاں پریٹ آباد ٹاؤن میں آئیتے ہیں یہاں کے چیئرمن اور وائس چیئرمنوں سے ملنے یہاں پر ہمارا آنے کا بیسک مقصد یہ تھا کہ جو ٹاؤن کے مسائل ہیں جو عوامی مسائل ہیں اس کو ہمارے چیئرمن جو لک آفٹر کرتے ہیں اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے اور کچھ تنظیمی ہمارے جو معاملات تھے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے تھے یہاں ہمارے چیئرمنوں کا میں بہت مشکور ہوں چیئرمن وائس چیئرمن اور جتنے بھی پارٹی عددار ہم سب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک شاندار پروگرام کا احتمام کیا جنید بھائی ارسلان بھائی اور دوسرے ہمارے جتنے بھی پریٹ آباد کے تنظیمی عددار چیئرمن وائس چیئرمن اور امیدوارے وہ یہاں تمام لوگ یہاں موجود تھے ڈاکٹر مستنصر بللہ اینے دو سوننیس سے وہ بھی ہاں موجود تھے آنے کا بیسک مقصد یہ تھا کہ جو ایک رابطہ ہے وہ رابطہ رہنا چاہیے تمام لوگوں سے تاکہ ترجیحی بنیادوں پر عوامی مسائل حل کیے جاتے جیسا کہ آج ہمارے ٹاؤن پریٹ آباد کی تنظیمی باڈی گونننگ باڈی نے اشائیہ دیا تھا ہمارے پی ایکس سسٹی تھری کے ریحان راجپوس صاحب کو اور بہت بہترین اشائیہ دیا تھا اور ان کے ساتھ ہمرا ان کے ہمارے ڈاکٹر مستنسن بلہ اینے دو سوننیس کے ہمارے کینڈی نیٹ وہ بھی آیا یہاں تشریف لائے تھے اور بہت سے ہمارے ایچ ایم سی کے ٹی ایم سی کے اپنا میمبرز اور تنظیمی ذمہ داران ہودے داران سب یہاں تشریف لائے تھے اور بھرپور طریقے سے یہاں پر پروگرام ہوا ہے بہت بہترین طریقے سے ہوا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اسی طرح ہمارے خان صاحب کے ویزن پر چلتے ہوئے ٹاؤن پریڈ آباد کو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ایک بھرپور ٹاؤن بنائیں گے انشاءاللہ میں گورنر باڈی کی کو بہت دل سی گرائیوں سے انہیں خوش آمدیت کہتا ہوں کیونکہ ان کی وجہ سے آج لوگ ہمارے کو پریڈ آباد ٹاؤن کے اندر ایک کنگ کی احسیت سے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ پریڈ آباد ٹاؤن اس سے پہلے دو دفعہ ناؤس ہوا اور کوئی کام نہیں کر سکا لیکن ڈاکٹر بلہ صاحب ان کی خواہشوں سے کھاویسوں سے اور ہمارے صدر اسلان صاحب اور ہمارے سینئر وائس پریزنڈ جناب جنیت قریشی صاحب انہوں نے بہت محنت کی لگن کی اور پورا ٹاؤن گورنر باڈی جو ہماری ٹاؤن کے اندر کام کرتی رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی اور عمران خان کے ویزن کو ہم لے کے چلتے رہیں گے اور انشاءاللہ آگے سے آگے ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑیں اور پاکستان زندہ بات تیرے کے انصاب زندہ بات میں تہہ دل سے مشکور ہوں جناب سطر اسلان راجبوس صاحب کا جنرل سیکیٹری رئیس قریشی صاحب کا جنہوں نے کم وقت میں پروگرام مجھ سے کروایا اور میری یوسی میں پروگرام ٹاؤن کا رکھا جس میں تمام معززین ایم پی اے ریان راجبوس صاحب منتصر بلہ فاؤنڈر ممبر اور دیگر معززان نے شرکت کی جس کو الحمدللہ ٹاؤن کی پوری باڈی نے مل کر تمام لوگوں نے مل کر تمام ممبرز نے مل کر کامیاب بنایا خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مشکور ہوں تمام لوگوں کا آنے والوں کا جنہوں نے عزت افضائے گی اور دعا گو ہوں تمام کہ انشاءاللہ اسی طرح تنظیم کی سرگیر میں جاری ہو ساری رہیں گے